وہ آبڈا کے گینسر ہسپتال کے دوسرے چیزوں کی میں اس پر جاتا ہوئے لمبی چھوڑی لسٹ ہے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ جو منصوبیں کمپلیٹ ہوئے وہ تو کمپلیٹ ہوئے جو منصوبیں ابھی انگویں گے میں نے بھی چیپ سکتری اور سب کو بتا دیا کہ آپ اس پر ورکنگ کرے اور ہمیں بتا دیا جائے کہ جو بھی کام شورو ہے اور کمپلیٹ آپ کی بجلی کا ایک منصوبہ ہے ہمیں آج وزٹ بھی کرنا تھا مگر ہمارے ٹائم شارٹ ہوئی تو اور تو نہیں گئے اس کی بریفنگ لی اس منصوبے میں پہلے بیس میگا وارڈ کا تھا اور وہ کہتے کہ بسٹی چائلیس میگا وارڈ تک جا سکتی ہے ہمارے خواہش ہے کہ اس کی پی سی ور اپنے نے پوچھا کہ سی ڈی 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 وی پی میں پڑا ہوا ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جب سیدھا اسلام آباد جاؤ تو سب سے پہلے پلیننگ کمیشن میں جاؤں گا اور یہ ریوائز اسی وانے پروو کراؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کی مکسیمم الوکیشن ہو یا جو بجلی والا ایشو ہے یہ ہر جگہ ہے یہ بات کی بات ہے کس طرح ہے کم ہے زیادہ ہے پھر بات ہوگی مگر ابھی سب سے عام ایشو ہے کہ بجلیاں ہو تو تب بات ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں پر پورا کوشش کروں گا دوسرے بھی اس طرح پراجیکٹ سے اس پر بھی کام کریں گے میں نے ابھی کمانڈر صاحب سے بھی بات کی جنرل کاشف صاحب سے کہ ہم سارے مل کے پورے گلگت بلدستان کو اس آئیف سی کا حصہ بنائے اور اس آئیف سی کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو سپیشل ایک فورم بنا ہوا ہے اس کو بہت چھوٹے بہت رہائے تھے باہر سے انویسٹر آتے ہے آپ کی ہائیڈرل میں آپ کے مادنیات میں خاص کر آپ منرل کی ہم وہ دیکھ رہے ہیں لوگ اس طرح پہاڑوں میں لگے ہوئے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں ہے عجیز میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آگ کیا اور اس طرح نیچے اتر کے اور پھر کام کر رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ یا اتنی منرلز اتنی قیمتی پترز ان پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو چاہیے کہ اس کو نکالا جی ہے اور اسے پاکستان کی بھی ترقی ہو اور جی بی کی بھی ترقی ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ سپیشل ہائیڈرل سیکٹر میں اور دوسرے منرل سیکٹر میں اسائپسی یا پورا کام کریں اور جتنے منصوبے لے سکتے ان کو لے لیں اس طرح کئی چیزیں میں نے ان سے کہ ہماری یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں آگئے اور کوئی بات کی یا اعلان کی تو یہ ہو گیا جو نہیں کیا نہیں ہوا ہمارا اور ہر وقت آپ کے لئے آزر ہے آپ پر ایک آ سکتے اور ہم آپ کی نمائندگی کریں گے یا ہر ایزی چیزیں کہ بھی ہوتا ہے کہ بھی نہیں ہوتا ہے ایک دن تو جب تک ہم اس کرسی پر ہے تو انشانتہ اللہ آپ کی بربور ریپریزنٹیشن کریں گے نمائندگی کریں گے پرائیمنٹس صاحب کی لیول پر ایک اور ایشو میں نے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے فلائٹ کے کینسلیشن یہ اچھا ہوا آپ کے لئے وہ میں نے بہت فیل کیا کہ لوگ آتے ہیں صبح یہ ایرپورٹ اور یہ بتا نہیں دیتے ہیں صبح سے کہ فلائٹ نہیں ہے کینسلی کہتا ہے کہ سات بجے نہیں آٹھ بجے آٹھ بجے نہیں نو بجے اور پھر کہتے ہیں بارہ اور تین بجے اور پھر کہتے ہیں کینسل ہو نہیں تو یہ بہت زیادتی ہے میں نے ان کو کہا کہ کل میں نے سیوری وییشن والوں سے بھی بات کی اور اب لے کر بھی اور کو بتائیں گے کہ یہ لوگ آ کے سارا دن یہ آپ بیٹھتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے اس جدید دور میں آپ کو پہلے سے کہنا چاہیے ایک دن پہلے سے یہ تو وہی دور نہیں ہے کہ سٹور گیج میں پھر لے کے جاتے ہیں کہ ہر گھنٹ آباد یہ تو یہ ایک دن پہلے پتہ لگتے ہیں دو دن پہلے پتہ لگتے ہیں تو اگر واقعی ہم یہ نہیں کہتے کہ عرب خراب موسم میں جائے اور کوئی واقع ہو جائے مگر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے دن لوگوں کو پٹا کے رکھیں اور پھر آخر میں کہا ہے کہ فلائٹ کینسل کریں یہ تو ایک ہی بات ہے وہ ہم بھی لوگ آتے جاتے ہیں اور آہ ٹوریزم کا بھی سیزن ہے یا کہ انکم سب کچھ بھی ٹوریزم سے تو میری خواہش ہوگی اس کی بھی میں نے پوری سمجھنے کی کوشش کی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے اس کے نوٹس میں لاؤں اور اس کے ذریعے آپ کے لئے سی ون تلٹی چلانے کی بربور کوشش کرو اور امید ہے مجھے میں نے ابھی تک سیاست میں سی کہے جو کام آپ دل سے کرتے ہیں اللہ تعالی مدد کرتے ہیں میں سو پیسے دلان نہیں کرتا ہوں مغربے کے تاکہ انشانلہ تعالی ہو جائے کہ آپ کا یہ مسئلہ آپ اس چیزیں نکل جائیں گے کہ یہ ارپورٹ آگئے اور فلائٹ کینسلیں وہ ہر موسم میں آ سکتے ہیں تو اس کی میں بربور انشانلہ تعالی واپس جاؤ تو اس کی بربور کوشش کروں گے کہ اس کی اپلیمنٹیشن ہو جائے یہ بھی میں ایک ضروری چیز سمجھتا ہوں بقی اور لوگوں کے لئے جی بھی اور ہمیں ایک ہی لوگ ہیں ایک ہمسائے اور ہمارے روایات اور سب کچھ ایک جیسے جی بھی کے مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں اور ہمارے تک حالی بھی ان کے عوام کے میں اپنے آپ کو آپ ہی میں سمجھتا ہوں اور ہمیشہ جو مجھے جا بھی تھوڑا بہت اختیار ملائیں تو میں نے جو کچھ مجھے ہو سکتا ہے وہ ہی رول ادا کیا ابھی فیل فور جو ہمیں وزارت مل گئی کشمیر اور جی بھی ایفیئرز کا تو آپ کے خاص کر جی بھی یہ کئی ایشوز جس کی میں توڑا ذکر کر ہو سب سے پہلے جب میں آگیا پہلے ہفتے میں تو ایک بڑا کرائسز تھی کہ گندم والا جو ایشو ہے اس میں الوکیشن نو عرب روپے کی ہوئی تھی اور وہ نو عرب روپے ختم ہو گئے ابھی گندم کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے سات عرب روپے اس میں ہو رہا چاہیے تو آپ کو پتہے گے قانونی ہے اور اس کا حضور میں جانا اور پھر اس کے لیے تو ہم نے اس کے لیے برپور فائٹ کی اور پہلے ویگ میں ہمارے ساتھ کرسکٹی صاحب اور پوری منسٹری کے اپیشنز بھی آئے ہوئے جوات عفیق صاحب میچے ہم نے پوری کوشش کی اور اس کو یہ اپینی بنایا ای سی سی سے کہ وہی سات عرب روپے ان کو ریلیز کرائے تیس جون تک جتنی سبسٹی بنتی ہے تو اس کو پی کی تیس جون تک کہ تیس جون تک اس میں کوئی مشکل نہ آ جائے اور ان کو آج آہ کہ آپ دوبارہ ورکنگ کریں اس کے بعد دوسری جو ایش ہوئی وہ میں نے پوچھا گیا مجھے بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ ایک پلارٹ پڑا ہوا ہے اور میرے ساتھ حفیظ رحمان صاحب اور آپ کے گورنر اور سیم اور دوسرے وزراء بھی ملے ساہواز میں میرے دفتر میں کہ ہمارے یہ ایک پلارٹ ہے جی بی کے نام پر سیرینہ کے ساتھ اور ہمیں یہ فیر ہے کہ ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی ڈپارٹمنٹ اس پر زورہ اور ڈپارٹمنٹ حفظہ کرے گا یہ ختم ہو جائے گا تو اس میں کوئی کنسٹرکشن اور یہ ہونی چاہیے میں نے وہ کیس اندیائی سنجیدگی سے لیا اور اس پر وار وار فوٹنگ پر میٹنگ کرائے اور ابھی وہ آخری فائنل سٹیجز میں میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ایک دو ہفتے میں اس کا باقیدہ ٹنڈر لگ جائے گا ہے جی بی کمپلکس کے نام سے اور ایک پرابر جگہ میں اور اس ٹنڈر کے بعد ہماری فائش ہوگی وہ تو جب ہم دیکھیں گے میرے فائش ہوگی ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائے مکسیمم اٹارہ مہینے سے ہم زیادہ ٹائم نہیں دیکھے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے اور جی بی کے عوام کی ایک جگہ ہم تو سارے آنے جانے والے کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے میں گرے وہ سارے جی بی کے عوام کا ایک ایسٹ ہوگا اور اس کی نام سے ہوگا اور ایک پرائم لوکیشن پر ہوگا تیسری بات اس کی وہی بات ہے کہ جو تنخواہ بڑی ہے اور پینتیس پرسنٹ اس کیا ہمیں نہیں ملا ہے دوسرے ایشوز ہے فلٹ کے فلاکے تو اس کی بھی کیس مو کیا ہم نے کہ ہمیں مزید اٹارہ بیلین ڈوبیز جی بی کو چاہیے کہ وہ مرکز ہمیں ادا کرے کہ ہمارے رننگ اسپنٹیچر اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں پورا ہو جائے اس کے لئے بھی ہم پرپور کوشش کر رہے ہیں یہ تو day to day affairs ہیں ابھی آپ کرے گے بنیادی جو مسائل ہیں تو اسی کے لئے بھی جی بی کے عوام کی ہم کیا کہہ سکتے کہ خود پاکستان کا بغیر تنخواہ کے محافظ بن کر اور اس زمانے کے یہاں سے کئی لوگوں کو بغا دیا اور پاکستان میں شامل ہوئے ہیں بغیر لڑائی اور یہ خود سپاہی بن کر اور پاکستان کا حصہ بنے تو ہمیں آپ پر فخر ہے ہمیں جی بی کیا عوام پر اس پر بھی فخر ہے کہ انتہائی پورا من لوگ ہیں بیس فل لوگ ہیں ہم آپ پر فخر کر دے گے جس جگہ آپ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ بہت ریسپیکٹ سے اور عدب سے دیکھتے کہ واقعی یہ انتہائی پیس فل اور آمن والے لوگ ہیں تو آپ کے مسائل ہمارے اپنے مسائل ہیں آپ کی ترقی صرف جی بی کی عوام کی نہیں بلکہ پوری پاکستان کی ترقی ہے یہ ٹوارزم کا ایک حاب ہے اور اس کو اس طرح جتنا انپوٹ دے سکتے ہیں اس میں دینا چاہیے پچھل دور میں جب مسلم لیگ نون کی حکومتی مرکز میں اور یہاں بھی رحمان صاحب کی اس میں بھی نواز شریف صاحب نے بڑا دل کر کے ریکارڈ اربو روپے کے مغرے کے ایک منصوبے پر جاتا ہو بہت لمبا ٹائم لگے گا وہ یہ روڈ سے جو ہم کلا گئے ٹیک ہے اس کی کنسٹرکشن میں اگر ٹیکنیکل فالٹ کسی کے وہ تو کسی کی منظوری دینے والے کا نہیں ہوتا ہے یہ تنل نہیں بنا افلا نہیں بنا وہ اپنی جگہ مرکنہ بڑے منصوبے کی منظوری دیا اور پورا سات آٹھ گھنٹے کا راستہ تین گھنٹے تک کم کر دیا